اسلام علیکم فرنڈز ایک دفعہ پھر آگئے ہیں ہم پیکجز مال لہور میں تو آج جو ہے ہم کار فور کو وزٹ کریں گے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ یہاں کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے اگر آپ نے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ ادھر آکے ازیلی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو پر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ لاسٹ پہ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری شاپنگ بھی شیئر کروں گی یہ جی بہت زبردست سے فلو سٹولز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت پیارے پیارے کلرز میں باولز بھی اویلیبل ہیں یہاں پر جنٹس گارمنٹس کی بھی بہت بڑی ورائیٹی ہے شرٹس ٹراؤزرز اور پرنٹس وغیرہ ایزیلی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہر سائز کے سلیپرز بچوں کے لیے بہت بڑی کلیکشن ہے بہت زبردہ سلیپرز بہت ہی مناسی پرائیسز میں مل جاتے ہیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ جنٹس کے سلیپرز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی ورائیٹی میں آپ کو تھوڑا کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں کتنے پیارے پیارے کلرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہاں سے آپ بچوں کے لیے ہر کلر کے ہر طرح کے سلیپرز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی ڈائپرز کی یوج ورائیٹی اویلیبل ہے اور پھر ہیئر ایسیسریز کی طرف چلتے ہیں ہر طرح کی ہیئر ایسیسریز بھی یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی ہر کلر کے بینڈز وغیرہ بھی اویلیبل ہے اب ہم آگئے ہیں ماسک بار کی طرف تو یہاں پر ماسک کی بھی یوج ورائیٹی جو ہے وہ ویلیبل ہے اوورال جو ہے یہ ایک جگہ سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی کوئی ایسی گھر کی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہاں سے نہ ملیں بیسیکلی مجھے اپنے کچن کے لیے کروکری کی شاپنگ کرنی تھی تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ولوگ بنا دوں تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں تو یہاں پر جو ہے وہ کشنز آویلیبل ہیں بہت کیوٹ کشنز ہیں اس کے علاوہ نیک کالر والے کشنز بھی ہیں لیڈیز کے لیے نائٹ ویرز ہیں ہر رینج میں آویلیبل ہیں ون تھاؤزنڈ روپیز میں بھی آپ کو مل جائے گا اور پھر اس سے اونورڈ جو ہے پرائسز انکریز ہوتی جائیں گی اب جی ہم نے شاپنگ کر لی تھی اور اب آجاتے ہیں واپس اور جو میں نے کچن سے ڈیلیٹڈ شاپنگ کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اور اس کی کیا کیا پرائسز ہیں تاکہ اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ہیلپ ہو جائے اور آپ کو پرائسز کو لے کے تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ کون سی چیز کتنے کی ہے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو کیک کا پین شو کروا دیتی ہوں میرے پاس جو پہلے سے کیک پین تھے وہ ذرا بڑے سائز کے تھے مطلب 18 چیز کے جو ہیں وہ میرے پاس پین تھے لیکن بعض دفعہ چھوٹے سائز کا کیک بنانا ہوتا ہے جو بہت کیوٹ لگتا ہے تو میں نے سوچا ایک چھوٹے سائز کا پین لے لوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سینٹر میں جو ہے ریموویبل پلیٹ ہے جب ہمارا کیک بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ہم اس پلیٹ کو نیچے سے پوش کرتے ہیں اور ہمارا کیک جو ہے وہ آسانی سے پین سے باہر آ جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی اس کا میٹیریل بہت ہی اچھا ہے میٹل بہت اچھی کوالیٹی کا ہے اور یہ ٹو سیونٹی روپیز کا آیا تھا یہ تقریباً فور بائی فور انچ کا پین ہے اس کے بعد میں نے یہ باسکیٹ لی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی میں نے سوچا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے سپونز سپیچولاز اور نائف وغیرہ رکھ لوں گی تو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے دو گلاس بالز لیے تھے وید پلاسٹک لیڈ اس کا پلاسٹک جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور گلاس جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے یہ میڈیم سائز کے بالز تھے اس میں تین سائز تھے لیکن میں نے اس میں میڈیم سائز لیا تھا یہ ٹو ہنڈرڈ روپیز کا ایک تھا اور میں نے دو لے لیے تھے اس کے بعد مجھے میٹ وغیرہ کٹ کرنے کے لیے یہ نائف بہت اچھا لگا اس کا میٹیریل اور شیپ مجھے بہت ہی پسند آئے تھے اس لیے میں نے یہ بھی بائی کر لیا یہ جو ہے ٹو ہنڈرڈ روپیز کا آیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ آئس کریم سکوپ کے لیے لیا ہے تاکہ بعض دفعہ ہم جو ہاف لیٹر اور ون لیٹر کا آئس کریم باکس لاتے ہیں تو اس کی سرونگ جو ہے ہم اس کے ساتھ کر سکیں تاکہ وہ زیادہ اچھی لگے تو یہ جو ہے اس کی کوالیٹی بھی اچھی ہے اور یہ ٹری ہنڈرڈ روپیز میں آیا ہے میرے پاس پہلے سے بریڈ کے لیے ایک پین تھا لیکن مجھے اس کی شیپ بھی اچھی لگی تو میں نے بریڈ کے لیے ایک اور پین لے لیا اچھا اب آپ یہ دیکھیں گے کتنا کیوٹ ہے میکی ماؤس کا فیس بنا ہوا ہے اور چھوٹی سی ٹری ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز سرپ کر سکتے ہیں سینٹر میں برگر رکھ سکتے ہیں اور یہ سائٹس پہ آپ کیچپ اور مایونیز وغیرہ ڈال سکتے ہیں یا اس کے علاوہ چائے کے ساتھ آپ اس میں سنیکس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ براؤنیز کے لیے میں نے پین لیا ہے بہت جل میں آپ کے ساتھ براؤنیز کی بہت زبردست ریسیپی شیئر کروں گی میرے پاس براؤنیز کا بڑے والا پین تھا اب یہ میں نے نارمل سائز میں لیا ہے اب جی میں آپ کے ساتھ بہت کیوٹ سا باکس شیئر کرنے لگی ہوں یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا اس کے ملٹی کلرز بہت اٹریکٹ کر رہے تھے تو میں نے یہ بھی خرید لیا اس کو ہم کچھ اس طرح سے کھولیں گے اور یہاں پر اس کے دو ہینڈلز بھی ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنے پیارے برائٹ سے کلرز ہیں یہ چار پارٹیشنز میں بنا ہوا ہے آپ اس کو ایزا لنچ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں اور یا پھر کوئی مسالہ جات وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ڈرائی فروٹس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے فوڈ سے ریلیٹڈ فریمز لیے تھے اپنے کچن کے لیے آپ کو باقی کے فریمز میری ویڈیوز میں نظر آتے رہیں گے لیے میں نے دالیا کڑاہی وغیرہ کے لیے یہ پاٹ لیا تھا یہ سٹیل کا پاٹ ہے اور بہت ہی اچھی کوالیٹی کا ہے یہ اٹھ انڈر روپیز کا آیا ہے اور اس کا نارمل سا سائز بہت اچھا ہے نہ زیادہ بڑا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تو یہ تھی جی ہماری آج کی شاپنگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ میری حیرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ